السلام علیکم جناب کیا حال چالیں آپ سب کے آپ دیکھ رہے ہیں اے جے الیکٹریک یوریو چینل بیرا نام عامر ہے پیارے دوستو آج کی ویڈیو ہے جی انوریکس کمپنی کے نائٹ راک سیریز کے جو سولر انولٹرز ہوتے ہیں ان کی سیٹنگ کے بارے میں کہ کس طریقے سے ہم ان انولٹرز کی سیٹنگ کر سکتے ہیں آپ جانتے ہیں نائٹ راک سیریز میں تین کلو وارٹ سے لے کر بارہ کلو وارٹ تک کے ہائیبریڈ موڈل جو ہیں وہ آتے ہیں تین کلو وارٹ، چھے کلو وارٹ، آٹھ کلو وارٹ اور بارہ کلو وارٹ ان سب کے اندر جو سوفٹر ہے وہ آلموسٹ سیم ہی ہے تو ابھی میں نائٹ راکس کے آٹھ کلو وارٹ والا جو سنگل فیز فورٹی ایٹ وورٹ ہائیبریڈ سولر انولٹر ہے اس کی سیٹنگ آپ کو سمجھانے والا ہوں کہ اس کے اندر کون کون سی سیٹنگز ہوتی ہیں اور وہ سیٹنگ کیسے کی جاتی ہیں کون سی سیٹنگ کیسے کام کرتی ہے تو اگر آپ بھی نائٹ راکس انولٹر کی سیٹنگ سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے تو دیکھیں سب سے پہلی چیز کے یہ جو نائٹ راکس انولٹر ہوتا ہے اس کے اندر سکرین جو ہے یہ ٹچ سکرین ہوتی ہے لیکن اس سکرین کے اندر جو ویلیوز ہیں اس کی انپوٹس کو چینج کرنے کے لیے آپ کو یہاں پر نیچے چار عدد جو بٹنز ہیں وہ دیے جاتے ہیں اینٹر کا بٹن، اپ ناؤن کا بٹن اور اسکیپ کا بٹن اس کے علاوہ سکرین جو ہے اس کی اوپر والی سیڈ پہ چار عدد چھوٹی چھوٹی انڈیکیشن لائٹس بھی آپ کو جو ہے وہ دی جاتی ہیں جن میں سب سے پہلی لائٹ جو ہے وہ ڈی سی کی ہے یعنی کہ جب سولر پینلز کی سپلائی اویلیبل ہوگی تو پھر یہ ایلی ڈی جو ہے وہ آن ہوگی اس کے ساتھ گریڈ کی یعنی کہ واپٹا کی ای سی کی لائٹ پھر اس کے ساتھ اس کا جو سٹیٹس ہے جیسے کہ ابھی کوئی پابلم نہیں ہے انڈولٹر اپنی نارمل سیڈ کے اندر ہے تو یہ نارمل والی لائٹ اور جب کوئی بھی فالٹی کنڈیشن آئے گی تو پھر یہ ریڈ کلر میں الان والی لائٹ جو ہے وہ آن ہو جائے گی اور ساتھ میں بیپ دے گا انڈولٹر تو یہ تو ہو گیا جی اس کا مین ڈسپلی اب آ جائیں جی یہ جو اس کی سکرین ہے اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سینٹر میں آن لکھا ہوا ہے اور اس کے علاوہ اس کے چاروں سائڈوں پہ سولر کا سٹیٹس یہ رات کے دو بج کر تیس منٹ ہیں رات کے اڑھائی بج رہے ہیں اس وجہ سے سولر کی جو پروڈکشن ہے وہ زیرو ہے سولر سے کسی قسم کی کوئی پاور نہیں آرہی اور یہ انڈولٹر ایس بی یو موڈ کی اوپر چل رہا ہے تو یہ گریڈ سے اس وقت کسی قسم کی کوئی پاور جو ہے وہ ڈراؤ نہیں کر رہا لوڈ جو ہے وہ آلموسٹ اس وقت اگر میں آپ کو دکھاؤں تو صرف 54 وارٹ کا جو ہے وہ لوڈ چل رہا ہے اور یہ ساری کی ساری پاور اور اس وقت بیٹری سے جو ہے وہ جاری ہے بیٹری اس وقت تقریبا 90% چارج ہے اور بیٹری کا اس وقت جو سٹیٹس ہے وہ دیکھیں آپ شو کر رہے ہیں جی ڈسٹیارج پوزیشن ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سٹیٹ آف چارج یعنی کہ جس کو آپ بیٹری کی پرسنٹیج کہتے ہیں تو یہ 90% ہے اس کے علاوہ بیٹری کے وولٹیج اس کی کرنڈ اور بیٹری سے جو پاور ڈراؤ رہی ہے اور اس کے علاوہ جو اس کا ٹمپریچر ہے یہ ساری چیزیں یہ دکھا رہا ہے جی کہ بیٹری سے لوڈ آپ کا اس وقت چل رہا ہے اور جب اس کی سکرین کے اوپر لوڈ کے ساتھ سمارٹ لکھا ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس انولٹر کی جو سمارٹ لوڈ والی پورٹ ہے جو ہیوی لوڈ والی پورٹ ہے وہ اس وقت آن ہے ہیوی لوڈ اس وقت ورکنگ گرنیشن میں ہے تو اس کی سیٹنگ کرنے کا طریقہ یہ ہے جی کہ سب سے اوپر رائٹ کورنر کے اوپر آپ کو یہ ایک عدد یہ گیر کا نشان مل رہا ہے اس کی اوپر ہم جیسے ہی کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں سسٹم سیٹ اپ کے نام سے یہاں پر ایک منیو کھل جاتا ہے جس میں آپ کو ٹوٹل سات عدد جو آپشنز ہیں وہ دیکھنے کو ملتے ہیں جن میں سب سے اوپر ہے جی سسٹم ورک موڈ بیٹری سیٹنگ گریڈ سیٹنگ جنریٹر پورٹ یوز ڈیوائیس انفو ایڈوانس فرکشن اور بیسک سیٹنگ جو ہے وہ نظر آتی ہیں بیسک سیٹنگ کی بات کر لی جائے تو اس میں ٹائم سنک اس کی بیپ کو اگر آپ آن رکھنا چاہتے ہیں یہ آف رکھنا چاہتے ہیں اس کا اوپشن آٹو ڈیم یعنی کہ یہ سکرین جو ہے اس کو آپ آٹومیٹکلی آف کروانا چاہتے ہیں ڈے منت اور ایر پھر اس کے علاوہ ٹائم فارمٹ اور یہ ری سیٹ فیکٹری سیٹنگ یہ ساری سیٹنگ آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہیں اب آ جائیں جی سب سے موسٹ امپورٹنٹ اس کا جو موڈ ہے جو اس کی سیٹنگ ہے وہ ہے جی سسٹم ورک موڈ اس کے اوپر جیسے ہی آپ کلک کرتے ہیں تو جتنی بھی جو سیٹنگز ہیں ان میں پیجز ہیں جیسے یہ اس کا سسٹم ورک موڈ کا پیج نمبر ون ہے یہاں سے یہ تیر والے انشان پر آپ کلک کریں گے تو یہ پیج نمبر ٹو آ گیا پھر پیج نمبر ٹھری آ گیا تو اس طریقے سے یہ اس کے پیجز ہوتے ہیں یہاں سے آپ نے بیک جانا ہے تو سسٹم ورک موڈ میں پہلا پیج جو ہے یہ کافی اہمیت کا حمل ہے اس میں سب سے پہلے آپ کو تین جو جو آپشنز ہیں وہ لیفٹ سائٹ پر دیکھنے کو ملتے ہیں جی وہ ہے سیلنگ فرسٹ زیرو ایکسپورٹو لوڈ اور زیرو ایکسپورٹو سیٹی جب آپ ساری کی ساری پاور گریڈ میں سیل اوٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ رکھیں گے جی سیلنگ فرسٹ کے اوپر اور یہاں سے اس کو بتا دیں گے بھئی اتنی میکسیمم سولر پاور جو ہے وہ سیل کرنی ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ پہلے ہمارے گھر کا لوڈ چلے اور اس کے بعد جو بچ جانے والی پاور ہے وہ گریڈ میں فیڈ ہو جائے تو اس کے لیے آپ یہ زیرو ایکسپورٹو لوڈ کے آگے جو سولر سیل لکھا ہوا ہے اس کو چیک کریں گے اور یہاں سے ٹک والے نشان پہ انٹر کر دیں گے تو یہ سیٹنگ آپ کی سیو ہو جائے گی اور اسی طرح سے آپ زیرو ایکسپورٹو سیٹی کے اوپر بھی کر سکتے ہیں میکسیمم سیل پاور وہ آپ نے آٹھ ہزار یہاں پر جتنے کلو وارٹ کا انولٹر ہے وہ رکھ دینی ہے اس کے بعد یہ جو آگے سیٹنگ ہے زیرو ایکسپورٹ پاور جب آپ سیٹی لگا لیں گے اور آپ کا انولٹر آف کریڈ موڈ کے اندر چل رہا ہے یعنی کہ گرین میٹر نہیں لگا ہوا تو پھر آپ نے یہ جو ویلیو ہے یہ زیرو زیرو رکھنی ہے اس کے بعد انرجی پیٹرن ہے جی کہ آپ پہلے بیٹری کو چارج کرنا چاہتے ہیں یا پھر لوڈ کو چلانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ یہاں سے ڈیفائن کر سکتے ہیں جیسے اگر میں اس کو بیٹری فرسٹ پہ کر دیتا ہوں تو اب یہ پہلے بیٹری کو چارج کرے گا سولر کی پاور سے اور جو پاور بچے گی اس سے لوڈ کو چلائے گا تو یہ جب سیٹنگ چینج کریں گے تو اس کے بعد آپ نے انٹر والے بٹن پہ کلک کرنا ہے تو یہ سیٹنگ ہماری سیو ہو جائے گی اس کے بعد پیج نمبر ٹو کے اوپر آ جائیں تو یہ ہے جی موسٹ ایمپورٹنٹ سیٹنگ جیسے آپ کے جو آئی پی ٹوئنٹی ون انولٹر ہوتے ہیں وی ایم ٹو وی ایم ٹری ان کے اندر سیٹنگز ہوتی ہیں ایس او ایل یا ایس ایو بی ایس بی یو موڈ ہوتے ہیں کہ بھئی سولر کے بعد سیکنڈ پریارٹی بیٹری رکھنی ہے یا یو ٹی لی رکھنی ہے اسی طرح سے یہ جو پیج ہے یہ اس کا کام کرتا ہے جی ایس بی یو موڈ کے اوپر اگر میں اس ٹائم آف یوز پہ چیک لگا دیتا ہوں جیسے کہ یہ ابھی چیک لگا ہوا ہے تو پھر ہمارا انولٹر کام کرے گا جی ایس بی یو موڈ کے اوپر یعنی کہ دن کو سارا لوڈ ہمارا سولر سے چلے گا جیسے ہی سورج گروب ہوگا تو فوراں سے لوڈ گریٹ کی اوپر شفٹ ہونے کے بجائے بیٹری کی اوپر شفٹ ہو جائے گا اور اگر میں چاہتا ہوں کہ شام کو جیسے ہی سورج گروب ہو اس کے بعد بیٹری کنزیوم نہ ہو بلکہ سارے کا سارا لوڈ گریٹ کی اوپر واپٹا کی اوپر شفٹ ہو جائے تو پھر میں اس کو انچیک کر دوں گا تو میری جو سیٹنگ ہے یہ سیو بی یعنی کہ سولر یوٹیلیٹی بیٹری کے طور پر فرک کرے گی اچھا اس کے بعد یہاں پر نیچے دیکھیں یہ گریٹ چارج کا اوپشن ہے یعنی کہ اگر آپ گریٹ سے بیٹری کو چارج کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ٹائم کے اوپشن دیئے گئے ہیں جیسے ایک بجے سے پانچ بجے تک پانچ سے نو تک نو سے ایک تک یعنی کہ رات کو اگر آپ کسی مقصود وقت کے لیے یا چوبیس گھنٹوں کے دوران اپنی بیٹری کو گریٹ سے چارج کرانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپشن آپ یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور اسی طرح سے اگر آپ دنوں کے حساب سے کرنا چاہتے ہیں منڈے ٹیوزڈے وینسڈے تھرسڈے تو وہ بھی آپ یہاں سے سیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو تیسری سب سے امپورٹنٹ سیٹنگ ہے جی وہ ہے بیٹری سیٹنگ والا پیج اس کے اوپر جب ہم کلک کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس سب سے پہلے چار آپشن آتے ہیں بیٹری موڈ کے اندر سب سے پہلا ہے جی لیتھیم اگر آپ نے لیتھیم بیٹری لگائی ہوئی ہے تو آپ لیتھیم پر کلک کریں گے اس کے علاوہ اگر آپ نے لیڈ ایسیڈ یعنی تضاب بلی یا ٹیبلر بیٹری جیسے لگائی ہوئی ہیں تو آپ بیٹری وولٹیج کے ثرو بھی کر سکتے ہیں اور بیٹری پرسنٹیج کے ثرو بھی کر سکتے ہیں لیکن اس صورت میں آپ کو بیٹری کی جو پرسنٹیج ہے وہ کوئی اتنی زیادہ ایکوریٹ نہیں ملے گی یہ آپ ذہن میں رکھیں کیونکہ یہ وولٹیج کے حساب سے اس کی پرسنٹیج نکال کے وہ دکھائے گا کیونکہ جو نارمل آپ کی ڈرائی یا ٹیبلر یا لیڈ ایسی بیٹریز ہوتی ہیں ان میں کوئی بی ایم ایس ویرہ نہیں ہوتا اور اگر آپ بیٹری کے اس کو چلانا چاہ رہے ہیں تو نو بیٹری والے آپشن کے اوپر آپ کلک کریں گے فرس ٹیم جب آپ آن کریں گے تو اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے بیٹریز لگا کے ایکٹیویٹ بیٹری پر لازمی کلک کر لینا ہے جو نیچے آپ کو آپشن نظر آ رہا ہے نہیں تو آپ کا انولٹر جو ہے وہ آؤپٹ نہیں دے گا تو ابھی چونکہ یہاں پر میں نے پائلن ٹیک جو لیتھیم بیٹری ہے وہ لگائی بھی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اسی لیے میں نے یہاں پر اس کا جو موڈ ہے وہ لیتھیم سیلیکٹ کر لیا ہے اور اس کے آگے ہم نے ڈالنی ہے جی بیٹری کیپیسٹی جو کہ ہے جی سو امپیر آر اب اس کو چینج کیسے کرنا ہے جیسے میرے پاس اگر ڈیٹھ سو امپیر کی بیٹری ہے تو میں اس پر کلک کروں گا یہ دیکھیں یہ کلک کیا اس کے بعد یہ ڈاؤن والے بٹن سے ہم نے اس کو کم بھی کر سکتے ہیں اور زیادہ بھی کر سکتے ہیں تو ہماری چونکہ سو امپیر کی بیٹری ہے تو ہم یہاں پر سو کر کے اس کو انٹر کریں گے تو یہ ویلیو جو ہے وہ سیو ہو جائے گی اچھا اس کے بعد نیچے آپ نے اس کو بتانا ہے جی میکسیمم امپیر آف چارجنگ یہ چیز آپ نے آپ کی جو لیٹھیم بیٹری ہے اس کی جو ڈیٹا شیٹ ہے اس سے پڑ کے ڈیسائیڈ کرنی ہے بھئی یہ ہماری اتنے امپیر کی بیٹری ہے اور کمپنی نے ریکمنٹ کیا ہے کہ یہ میکسیمم اتنے امپیر سے چارج ہو سکتی ہے تو چونکہ یہ پائلنٹ ٹیک ففٹی امپیر تک چارجنگ لے سکتی ہے تو اس لیے میں نے یہاں پر ففٹی امپیر سیلیکٹ کر دیا اس کے بعد میکسیمم امپیر آف ڈس آرچ یعنی کہ میکسیمم کتنے امپیر سے آپ اس کو ڈس آرچ کرانا چاہتے ہیں تو وہ میں نے ویسے ہی رنڈم ایک نائنٹی ایٹ امپیر یا سو بھی آپ رکھ سکتے ہیں وہ ہم نے یہاں پر سیٹ کر لینا ہے بیٹری سیٹنگ کے پیج نمبر ٹو پہ جب ہم آتے ہیں تو اس کے بعد یہاں پر دیکھیں یہ لیفٹ سائیڈ پہ سارا جنیٹر کے پرامیٹرز ہیں رائٹ سائیڈ کی اوپر جو ہے وہ اس کے گریٹ کے پرامیٹرز ہیں یہاں پر لکھا ہوا ہے جی سٹارٹ فروم تھلٹی پرسنٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری یہ جو لیتھیم بیٹری ہے یا کوئی بھی بیٹری ہوگی وہ جب تھلٹی پرسنٹ تک چارج ہوگی تو اس کے بعد سے وہ اپنی ورکنگ کرنا شروع کرے گی اپنا بیک اپ گیرہ دے گی یا لوڈ اٹھانے کی صلاحیت رکھے گی مثال کے طور پہ اگر آپ کی بیٹری ڈیڈ ہو جاتی ہے اور بیس پرسنٹ پہ آ جاتی ہے یا پچیس پہ آ جاتی ہے یعنی کہ تیس سے کم ہو جاتی ہے تو جب تک وہ چارج ہو کر تیس پرسنٹ تک آ نہیں جاتی نیچے اسی طرح سے امپیر آپ نے سیکٹ کر لینا ہے بھئی گریڈ سے چارج کر لینا ہے بھئی کتنے امپیر سے چارج کریں اور آپ گریڈ سے چارج کروانا چاہتے ہیں یا نہیں کروانا چاہتے ہیں اس کے لیے یہاں سے آپ نے اس کو سیلٹ کر لینا ہے اب میں گریڈ سے چارج نہیں کروانا چاہ رہا تو میں نے اس کو انچیک کر دیا اور اس کے بعد یہاں سے میں اس کو سیو کروں گا تو یہ سیٹنگ سیو ہو جائے گی یہ ہے جی پیج نمبر دو اب آج ہیں جی پیج نمبر تھری کے اوپر یہ بھی ایک امپورٹنٹ جو ہے وہ پیج ہے اس کا سب سے پہلے جی لیتھیم کیٹیگری چونکہ ہم نے سلک کیوئی ہے تو آگے لکھا ہوا آ رہا ہے جی کہ یہ پائلن بیٹری ہے اس نے خود ہی ڈیٹیک کر دیا اب اس کے بعد نیچے تین ادر جو سیٹنگز ہیں وہ آپ کو نظر آ رہی ہیں سب سے پہلے ہے جی شیٹ ڈاؤن کتنے پہ کرنا ہے لو بیٹری کتنے پہ ہو اور ری سٹارٹ کتنے پہ ہو شیٹ ڈاؤن کا مطلب یہ ہے جی کہ کتنے پرسنٹ پہ جا کے آپ کی بیٹری جو ہے وہ بند ہو جائے یعنی کہ لوڈ کو آف کروا دے انولٹر کو آف کروا دے تو لیتھیم کیٹیگری کے کیس میں ویسے جو آپ کے موبائل میں لیتھیم بیٹری ہوتی ہے وہ تو آپ اس کو زیرو پرسنٹ تک جو ہے یعنی کہ ڈس آرچ کر سکتے ہیں جب تک آپ کی لیتھیم بیٹری موبائل کی کمپلیٹ زیرو پہ آ نہیں جاتی تب تک آپ کا جو موبائل فون ہے وہ آف نہیں ہوتا لیکن سولر انولٹر کے ساتھ جب ہم لیتھیم بیٹری لگاتے ہیں تو یہ بڑی بیٹریز ہوتی ہیں تو ان کو ہم زیرو پرسنٹ تک تو خیر نہیں کر سکتے تو اس لئے ہم ان کی ایک سیف لیمٹ رکھ لیتے ہیں تاکہ بیٹری ڈیڈ نہ ہو اور وہ سیف لیمٹ ہے جی ٹوئنٹی پرسنٹ یعنی کہ جو یوزیبل کپیسٹی ہے آپ کی بیٹری کی وہ اسی پرسنٹ ہے ٹوئنٹی پرسنٹ جب بیٹری رہ جائے گی تو اس کے بعد ہم نے اس کو بتا دیا بھئی شاٹ ڈاؤن بتار دو اگر آپ اس کو کم کرنا چاہ رہے ہیں جیسے کہ میں اس کو کم کر کے یہاں سے ڈاؤن والے بٹن سے نیچے لے آؤں تو وہ بھی میں لا سکتا ہوں میں اس کو فل زیرو پہ بھی ون پرسنٹ پہ بھی لا سکتا ہوں لیکن ایسا آپ نہیں کریں آپ بہتر ہے کہ بیٹری کی کپیسٹری کا صرف اسی پرسنٹ استعمال کریں باقی اس کی ہیلتھ کے ساتھ آپ جہاں وہ زیادہ کھیلنے کی کوشش نہ کریں اچھا اس کے بعد ہے جی لو بیٹری کا الارم بیٹری کپ دے یعنی کہ کپ اس کو پتا چلے انولٹر کو بھی بیٹری لو ہوگی ہے وہ پرسنٹ ایج بھی آپ یہاں سے سیٹ کر سکتے ہیں اور وہ میں نے یہاں پر سیٹ کی ہوئی ہے جی وہی جو بائی ڈی فالٹ ہوتی ہے 35 پرسنٹ یعنی کہ جب 35 پرسنٹ بیٹری رہ جائے گی تو اس کے بعد ہمارا انولٹر سمجھے گا بھی بیٹری لو ہوگی ہے اور بیپ کرنا شروع کر دے گا اور اسی طرح سے جب بیٹری دوبارہ سے چارج ہوگی فرض کریں وہ 35 پرسنٹ پر آ جاتی ہے اور دوبارہ چارج ہونا شروع ہو جاتی ہے تو دوبارہ کتنے پرسنٹ پر جا کے پھر سے وہ بیک اپ اٹھانے کے لیے لوڈ اٹھانے کے لیے جو ہے وہ تیار ہو جائے وہ پرسنٹیج کہلاتی ہے جی یہاں پر ری سٹارٹ تو وہ میں نے رکھ دی ہے جی 50 پرسنٹ تو یہ ہیں جی بیٹری موڈ کے ٹوٹل تین عدد پیجز جو کہ موسٹ امپورٹنٹ سیٹنگز ہیں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہ سیٹنگ آپ اپنی بیٹری کا جو منفیکچرر ہے اس کی جو متعین کردہ پیرامیٹرز ہیں اس کے مطابق کریں کوشش کریں ہر ایک بیٹری آپ کو پتا ہے آج کل ہر بیٹری کے ساتھ اس کے جو سپیسیفکیشن ہے جو ڈیٹا شیٹ ہے یوزر مینول ہے وہ آتا ہے اس کے اوپر لکھا ہوا آتا ہے بھئی اس کے کتنے آپ نے چارجنگ وولٹیج رکھنے ہیں کتنی کرنٹ رکھنی ہے کتنا آپ نے اس کا جو پیرامیٹرز ہیں وہ سیٹ کرنے ہیں تو اس سے پڑھ کے آپ کر سکتے ہیں لیتھیم کی کیس میں یہ ہے کہ جب ایک بار بی ایم ایس کنیکٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ساری کی ساری جو سیٹنگز ہیں وہ آٹومیٹیکلی جو ہے وہ آپ کا انولٹر اس حساب سے ایڈجیسٹ کر لیتا ہے بس آپ نے اس کو کپیسٹری بتانی ہوتی ہے اچھا بی ایم ایس کے بارے میں اکثر دوست پوچھتے رہتے ہیں یہ بھی میں آپ کو بدا دیتا ہوں بیٹری کے سائن پہ جب ہم کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ رائٹ سائیڈ پہ نیچے لکھا ہوا ہے جی لیتھیم بی ایم ایس اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو ایک پیج کے اوپر سارا کچھ جو ہے وہ شو ہوگا جیسے یہ بیٹری وولٹیج ہیں بیٹری کرنٹ ہے ٹمپریچر ایس او سی اور یہ ساری چیزیں اگر آپ کو یہ ویلیوز یہاں پر شو ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو انولٹر ہے اس کے ساتھ بیٹری جو ہے وہ لگ چکی ہے اور اس کا بی ایم ایس آن ہو چکا ہے لیکن اگر آپ کو اس پیج کے اوپر ساری ویلیوز زیرو زیرو نظر آئیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا بی ایم ایس آن نہیں ہوا تو جب بھی آپ لیتھی ایم بیٹری لگائیں کوشش کریں بی ایم ایس کو لازمی ایکٹیو کر لیں سسٹم ورک موڈ بیٹری سیٹنگ کے بعد اگلی جو امپورٹنٹ سیٹنگ ہے جو اگلا امپورٹنٹ پیج ہے وہ ہے جنریٹر پورٹ یوز اس کے اوپر جب ہم کلک کرتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر تین آپشن ہے جنریٹر موڈ سمارٹ لوڈ آؤٹپوٹ اور مایکرو انولٹر انپورٹ تو یہاں پر ہم نے جنریٹر انپورٹ پر یہ بائی ڈیفالٹ سیٹ ہوا ہوتا ہے تو ہم نے اس کو کرنا ہوتا ہے جی سمارٹ لوڈ آؤٹپوٹ کی اوپر اور یہاں پر ہم نے اس کو پاور بتانی ہوتی ہے بھئی شام ہوتے وقت سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے کتنی پاور سولر سے آتی رہے تو یہ سمارٹ لوڈ جو ہے ہیوی لوڈ ہمارا دیریکٹ سولر سے چلتا رہے تو وہ یہاں پر آپ کوئی بھی ویلیو سیٹ کر دیتے ہیں جیسے میں نے تین سو دس رکھی ہوئی ہے میں اس کو دو سو اسی کر دیتا ہوں اچھا اس کے بعد یہ والا آپشن آپ نے لازمی چیک کرنا ہے اس کا مطلب ہے جی آن گریڈ آلویز آن یعنی کہ جب گریڈ اویلیبل ہو واپٹا کی سپلائی آ رہی ہو تو اس وقت ہیوی لوڈ ہمیشہ آن ہی ہونا چاہیے چاہے سولر کا جو بھی سٹیٹس ہو تو اس کو آپ نے لازمی چیک کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں سے سیو کر دینا ہے اور اس کے بعد اسی سے جڑی ایک موسٹ امپورٹنٹ چیز وہ ہے کہ یہاں سے آپ نے اس کو بتانا ہے بھئی شام کو لائٹ جانے کی صورت میں لوڈ شیڈنگ کی صورت میں کتنے پرسنٹ پہ جا کے ہیوی لوڈ بند ہو جائے اور دوبارہ جب بیٹری چارج ہو تو کتنے پرسنٹ پہ جا کے ہیوی لوڈ دوبارہ آن ہو جائے تو یہ آپ نے یہاں سے سیٹ کرنا ہے جیسے یہ آف لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے یہاں پر دیکھیں اس کی ویلیو رکھی ہے جی ستر پرسنٹ آپ اس کو کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ شام کو اگر لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے یعنی کہ سولر کی غیر موجودگی میں اگر رات کو لائٹ چلی جاتی ہے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے گریڈ آف ہو جاتا ہے تو پہلے ستر پرسنٹ تک میری جو بیٹری ہے وہ استعمال ہوگی اس کے بعد ہیوی لوڈ آٹومیٹکلی آف ہو جائے گا اور لائٹ لوڈ جو ہے وہ چلتا رہے گا اگر آپ چاہتے ہیں بھئی رات کو اگر لوڈ شیڈنگ ہو اور فوراں سے ہیوی لوڈ بند ہو جائے بیٹرییں استعمال نہ ہو جیسے آپ نے چھوٹی بیٹرییں لگائی ہیں تو پھر آپ اس ستر کو جو ہے وہ اٹھا کے اوپر نائنٹی فائیو پرسنٹ پہ سٹ کر سکتے ہیں نائنٹی فائیو سے اوپر جانے کا آپشن آپ کے پاس نہیں ہے اور آن والا ہمیشہ آپ نے سو پہ رکھنا ہے لیکن ہم نے چونکہ یہاں پہ لیتھیم بیٹری لگائی ہے تو بھئی پانچ لاکھ کی بیٹری لگا کے اگر ہم نے اس کو استعمال ہی نہیں کرنا تو فائدہ نہیں ہے تو بہتر ہے کہ آپ اس کو کم از کم ففٹی یا پھر سیونڈی تک استعمال کریں اب یہ سٹنگ کام ایسے کرے گی کہ فرض کریں رات کے آٹھ بجے کا وقت ہے اور ادھر سے ہمارا ہیوی لوڈ چل رہا ہے کوئی اے سی وے سی چل رہا ہے جیسے اور لائٹ چلی جاتی ہے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے تو ہماری بیٹری کنزیوم ہوتے 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 جب سیونٹی پرسنٹ رہ جائے گی تو اس کے بعد ہمارا ہیوی لوڈ بند ہو جائے گا اور صرف جو لائٹ لوڈ ہے لائٹیں پنکھیں وغیرہ وہ چلتا رہے گا اور کب تک چلے گا جی جب تک بیٹری کی کپیسٹی ٹونٹی پرسنٹ تک نہیں رہ جاتی پینتیس پرسنٹ پہ وہ الارم دے گا اور ٹونٹی پرسنٹ پہ جا کے جو ہے وہ کمپلیٹ جو ہے وہ شاٹ ڈاؤن ہو جائے گا اسی طرح سے اس میں اور بھی سیٹنگز ہیں جیسے گریٹ سیٹنگ تو یہ آپ نے فیفٹی آرڈز اور یہ سب کچھ بائی ڈیفارٹی رہنے دینا ہے اس کو آپ نے چینج نہیں کرنا یہ جیسے ہے ویسے ہی آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے اور اس کے علاوہ کچھ ایڈوانس فنکشن ہے ان میں سے بھی آپ نے کسی کو چینج نہیں کرنا یہاں پر ڈیوائس انفو میں جتنے بھی جو ایررز ہوتے ہیں جیسے یہ ہم بیٹری کو ری سٹارٹ کرتے رہے ہیں تو یہاں پر یہ اس نے نوٹ کر دی ہے یہ گریٹ موڈ چینج ڈی سی لو وولٹڈ فالٹ جب جب جو بھی فالٹ آئے گا وہ سارے کے سارے فالٹس آپ کو یہاں پر جو ہے وہ یہ آپ کے یہ ڈیوائس انفو والے پیج کے اندر ریکارڈ ہو جائیں گے تو میں امید کرتا ہوں جناب کہ آپ کو آج کی ویڈیو جو کہ انورکس کمپنی کی نیٹ راک سیریز کے انورٹرز کی سیٹنگ کے بارے میں تھی یہ سمجھ آگئی ہوگی اس میں اگر آپ کی کوئی کوئیریز تھیں کوئی کوئیسن تھے تو وہ آپ کے کلیر ہو گئے ہوں گے پھر بھی اگر آپ کو نہیں سمجھ آئی تو آپ کمٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اگر آپ اسی طرح سے آئندہ بھی سولر سسٹم سے ریلیٹڈ یوسفل نالج سے برپور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس یوٹیوب چینل ایجی الیکٹر کو سبسرائب کریں انشاءاللہ آپ سے ملقات ہوگی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ